سبحان اللہ حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کو تیاری کروانے کے لیے خود جانِ عالم تشریف لے خود رحمتِ عالم تشریف لے اور عطا کیا فرمایا لوابِ دانتا جس کی عظمت سے کون واقف نہیں ہے وہ لوابِ دانت جو کڑوے کنوں کو شفاوہ نہ بنا دے اور نکتی ہوئی آنکھ میں وہ لوابِ دان آجائے بیماریاں بھی دو اور اللہ تعالیٰ نور میں اضافہ اور حسن میں بھی اضافہ فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہ لوابِ دانتا فرمایا اور سبحان اللہ پھر حضورِ اکرم علیہ السلام جب یہ خیرات خطا کر چکے وہ اسے آدم فرماتے ہیں پھر شیرِ خدا پہلے محبوبِ خدا ہے تھے ہم شیرِ خدا کے اللہ نے بھی فرمایا اے میرے چان اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نورِ اے نبدالقادر جلانی گمرائے گمرائے لگتے ہو پریشان لگتے ہو کیا مجھے عرض کی ہے میرے اپا چان آج مجھے جامع بغداد میں جہاں ولی جلوہ فرمائے موت جلوہ فرمائے زمانے کے آغواس و اکتاہ جلوہ فرمائے وہاں ادھار یہ خیال کرنا ہے فرمایا میرے قریبہ اللہ مجھے سینے سے لگایا اور چھے مرتبہ لبابِ دہنہ کا فرمائے حضرتِ علی بن مرتضار دی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے پوچھا اتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا علم کہ علم کے سمندر آپ کے دل میں محفوظ ہے آپ نے بڑی ملت کی بڑی توجہ اور کئی راتیں جاگ جاگ کے آپ نے علم حاصل کیا فرمایا کوئی لمڑی چوڑی کو شکت نہیں کی اللہ کوئی میں نے رٹے نہیں لگائے کوئی میں نے دورے چورے دور نہیں کیے حضور پھر یہ اتنا علم کہاں سے آگیا فرمایا میں نے مصطفیٰ کریم کو غسل دیا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسال مبارک ہوا میں رضول پاک کو غسل دے رہا غسل کے بعد پانی کے کچھ قدرے حضور کی آنکھوں پر جبا ہو گئے ہیں سبحان اللہ میں نے چھوک کے وہ نور کے قطرے پی لئے سبحان اللہ اللہ تعالی نے مجھے علم و معرفت کے سمندر عطا فرما وہ سمندر جو مصطفیٰ کریم کی آنکھوں پر قطروں کی صورت میں جمع ہو گئے تھے علی مرتضی نے وہ قطرے پی لئے اور اب تعالی نے علم و معرفت کا سمندر بانا دیا آپ کے دل کو آج وہی خیرات جام وغداد میں اپنے بیلے کو عطا فرمانے کے لئے شیرِ خدا جلو فرما سبحان اللہ سبحان اللہ خوشبخت ہیں ہم اہلِ سنت و جمع ہم ان پاک لوگوں سے پیار کرتے ہیں ہم عدد والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ علی نادان کیا سمجھے گا اللہ والوں کا اختیار کہاں تک ہے؟ آج دنیا کا ایک نادان اور پت بخ قسم کا حکمران اس کی نادر میں غازی ممتاز کو مجرم ہو سکتا ہے ہم جیکے نہیں پہنچے ہیں اور وہ امریک کی کتہ اس کی نادر میں یقین بڑی عزت والا ہوگا خاند اس حکمران کے موں میں نادان اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا اور غمراء اور انتہائی بادنسید اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پیرہ دینے والا اس کی نظر میں مجرم ہو اور مسلمانوں کا قاتل اس کی آنکھوں کا تارہ ہو کاکہ یہ پتہ قبر میں جا کے چلے تو دنیا کے اس قانون میں رد و بدل کر سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کریم کے قرآن میں تو رد و بدل نہیں کر سکتا دور کے فرمان میں رد و بدل نہیں کر سکتا اللہ اکبر حدیثِ خدسی ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم قید شادی کرم ہاں حدیث پاک ہے رسولِ پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس نے محبت کی یہود و نسالہ سے وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اور جس نے محبت کی فیضِ عالم سے جس نے محبت کی غوثِ عالم سے جس نے محبت کی غازی ممتاز سے غازی ممتین سے ہم قیامت کے دن اکیلے اکیلے نہیں ہوں گے ممتاز قادری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے غازی ممتین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے امام احمد رضا ہمارے ساتھ ہوں گے بچھائے کا قیامت کے دن حاضری کا انشاءاللہ اللہ محبت کی بات چلتی ہے پھر دل چاہتا ہے یہ بھی بیان کرو وہ بھی بیان کرو اگر کیا کیا بیان کریں بروسری پڑے درہا